بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی جلدی سے بننے والے بلیک چنے کی ریسپی بلکل آپ اپنے گھروں میں بناتے ہوں گے کوئی کسی طرح بناتا ہے کوئی کسی طرح بناتا ہے لیکن میں آج آپ کو ایک بلکل ہی الگ طریقے سے بتاؤں گی پھر جس میں یہ بہت جلدی بن جائیں گے اور ان کو زیادہ تائیں بھی نہیں لے گا اور بہت اچھے سے مسالہ گریوی والے بتاؤں گی انشاءاللہ تو اس کے لئے ہمیں فیلحال ابھی کن چیزوں کے ضرورت ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر میری پیڈیوز میری ریسپیز آپ کچھ ہی رکھتی ہیں تو پلیز ان کو لائک کر دیا کریں کومنٹ کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں تو یہاں پر میرے پاس ہیں ون اینڈ ہاف کپ میرے پاس بلیک چینلیں جن کو میں نے پانچ سی بھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا اگر تو آپ چینلیں کافی دیر بھگو رہے ہیں پھر تو اس میں کوئی میٹھا سوڈا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ ارجنٹ بھی بنا رہے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے ان کو بھگو ہے تو آپ ان میں میٹھا سوڈا ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ان میں بلکل نہیں ڈالا ہے کیونکہ مجھے چار سے پانچ بھنٹے ہو گئے ہیں ان کو یہاں پر بھگو ہو کے رکھے ہوئے اور ٹو میڈیم سائز کے میں نے پیاز کیا ہے پیاز کی کٹنگ جو ہے تھوڑی سے موٹی نہیں ہے کیونکہ میں ان کو خوکر میں ڈالنے والی ہوں اور دو ادھر میرے پاس ٹوماتر ہیں ایک ٹی سپون نمک تین ادھر سبل میرچیں اور یہ سابر مسالہ اس میں سارا کچھ ہی ہے چار پانچ ہے دو لونگ ہے پانچ سابرکاری ملچے ہیں دو سے تین ٹکڑے داچی نہیں کیا ہے دو ادھر بڑی ہرائی چیزیں تھوڑے سے کڑی پتے ہیں اور لسن کے دوئے ہیں تو ان کو اب میں انشاءاللہ میں سٹارٹ کرتی ہوں باقی اس میں ابھی کوئی ہم سپائسز نہیں ڈالیں گے صرف یہی چیزیں ایڈ کریں گے یہاں پر لے لیں گے ککر اور اس میں یہ جرے ایڈ کریں گے بسم اللہ باہمان ہوا ہے میں پانی سمیتی آٹ کر دوں گے کیونکہ میں نے ان کو اچھی طرح سے دھو گے تو یہ پانی دوبارہ ڈالیں گے اور یہ نمک یہ ایک ٹی سپون سارے سارا ڈاگ دوں گی ٹرماتر کے میں دو تین ٹیس بڑے بڑے کر کے آٹ کروں گی یہ بیسن یہ ہمارا سابت گھرم مسالہ اور یہ پیاس اچھی طرح سے دھو گے تو ان کو ہم اس میں شامل کر دیں گے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کے ڈال دیں گے تو اب اس میں یہ پانی شامل کریں گے مزید اور بسکر یہ دیکھیں گے پانی ہم اس میں زیادہ ہی ایڈ کریں گے کیونکہ چنے گلنے میں پانی جو ہے جائے گا اور ہم اس ہی پانی سے ہم نے چنے پکانے بھی ہیں تو پانی میں ایک باول اور اس میں ڈال دوں گی یہاں پر ماشیلہ سے جو چنے ہیں میں نے ککر میں ڈال کے اوپر پکنے کے لیے رکھتی ہیں اور جب یہ سٹارٹ ہو جائے گی اس کو ویٹ لگا دیا میں نے اور جب اس کی یہ سی ٹی چلنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد میں اس کو کم اس کم بیس سے بائیس منٹ اس کو پکاؤں گی پیسے تو یہ پندرہ سے سولہ منٹ میں ڈال ہو جاتے ہیں لیکن مجھے یہ بہت اچھے گلے ہوئے چاہیے تو ان کو کم اس کم بیس سے بائیس منٹ کوکر میں رکھوں کیونکہ بلیک چنے تھوڑے سے زیادہ کم ہی جو ہے گلتے ہیں پندرہ سولہ منٹ میں نہیں یہ اچھے طرح سے ڈال ہوں گے بیس سے بائیس منٹ اس کو میں لگا کر رکھوں گی اور انشاءاللہ بیس سے بائیس منٹ میں آپ کو ملتی ہوں یہاں پر ماشیلہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب بیس منٹ کے بعد میں انشاءاللہ اس کو کھولتی ہوں دیکھتے ہیں کہ چاہیے ہیں کس سر تک جو ہیں گل چکے ہیں یہ تبیر ماشیلہ سے یہ دیکھیں آپ بیس منٹ میں یہ بہت اچھے ماشیلہ گل چکے ہیں تو اب ہم ان کو کسی میں سٹین کر لیں گے یہ دیکھیں وہ اس ماشیلہ سے میں نے ان کو سٹین کر لیا اور یہ ایک کڑھائی میں نے ڈال لیا اور ادھر جو ان کا باقی پانی تھا وہ میں نے سائیڈ پر نکال لیا اس کو ہم نے بلکل بھی ضائع نہیں کرنا یہ ہم نے استعمال کرنا ہے کیسے استعمال کرنے میں آپ کو ویڈیو میں ساتھ بتاؤں گی اس لیے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ ہماری ویڈیو جو ہوتی ہیں ان کو پلیس پورا دیکھا کریں تاکہ ایک ایک سٹیپ جو ہے ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ کی سمجھ پر آجائے تو اب انشاءاللہ یہ کڑھائی جو ہے اس کو میں چولے پر رکھتی ہوں پھر یہ ماشیلہ سے میں نے چولے کے اوپر رکھتی ہیں اب یہ جو ٹوماتر ہیں ان کے چھلکے ہم نکال دیں گے یہ سبز مرچے بھی نکال دیں گے کیونکہ ان کا جو کام تھا وہ پورا ہو چکا ہے یہ کڑی پتے جو ہیں لیکن جو موٹی موٹی چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں ان کے چھلکے اور ٹماتر کے چھلکے ہو گئے سبز مرچے ہو گئیں اور کڑی پتے ہو گئیں یہ ہم سارے جو ہے اس کے اندر سے نکال دیں گے پھر اس میں سے میں نے کاسی جو ٹماتر کے چھلکے اور کڑی پتے میں نے سامنے نظر ہے میں نکال دیں گے 1 ٹیسپون ریڈ چلی اور 1 ٹیسپون زیرا سابت یہ بھونا ہوا اور پھٹا ہوا نہیں ہے یہ سابت زیرا ہے اس کو ہم آپ اچھی طرح سے 2 سے 3 منٹ پکائیں گے انشاءالت 2 سے 3 منٹ کے بعد میرکیوں میں آپ سے مرچے ہیں میں ان کو 2 سے 3 منٹ بھون لیا ہے اب اس میں ہم ہاپ کپ کے قریب آئل شامل کریں گے بچھو یہ ہاپ کپ کے قریب اس میں میں نے آئل شامل کر دیا ہے سب آئل ڈال کے ہم 5 سے 6 منٹ اچھی طرح بھنائی کریں گے 5 سے 6 منٹ اچھی طرح بھنائی کریں گے پھر آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کتنے اچھے جو ہیں بھون چوتے ہیں میں نے بہت اچھے سے بھون دیا 5-6 منٹ اب ہم اس میں یہ پانی جو ہم نے نکالا تھا وہ ہی پانی ہم اس میں شامل کر دیں گے بسکتو مانگے پھر یہ ماشاءاللہ سے پانی میں نے شامل کر دیا اور اس کو ہم 5 سے 6 منٹ تیز آنچ پر بنا لیں گے بہت زیادہ تیز نہیں میڈیم سے تھوڑی سے تیز آنچ کر کے اس میں ہم اس کو پکا لیں گے ماشاءاللہ سے 5 منٹ ہو چکے ہیں تو اس کو اٹھاتے ہیں بسکتو ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں یہ 5-6 منٹ میں اس کی گریوی بلکل تیار ہو چکے ہیں اس وئیے ستنی جلدی ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو پانی تھا وہ پہلے سے پکا ہوا تھا آپ اس میں ایک ٹی بل سپون کی قریب میں پیسہ و گرم مسالہ ڈال لیا ہوں اور ایک ہی ٹی سپون دھنیا پاؤڑر اس کو مکس کر دیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے دھنیا گرین دھنیا اس کو ہم ایسے کھلا لیں گے اب بس آپ بھی ان کو رہبی ڈیش آؤٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کے پائنل لوگ دکھاتے ہیں جو اس ماشیلہ سے الحمدللہ ہمارے بلیک چنہ گریوی بند کے بلکل تیار ہو چکے ہیں اور اس کو تیار کرنے میں مجھے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ لگا اگر ہم پانی اسی کو استعمال نہ کرتے تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ان کو پکنے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھٹ پڑ سے کتنے جلدی یہ تیار ہو چکے ہیں اور اگر آپ کو میری آج کی recipe اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں اور جا جاتے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک بات کہ اپنا بہت سا رکھے گا خیال میرا کیجئے کا انتظار انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے ایک نئی recipe کے ساتھ دعا کیجئے دعا دیجئے اور دعا لیجئے کیونکہ خوشیاں ہمیشہ انہیں دروازوں پر دستک دیتی ہیں جو بے لاز کسی کو اپنی دعا ہمیشہ حاملی حال رکھتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ